اسلام علیکم دوستو ارسطیو آج میں ہوں مدرسہ عربیہ رزویہ زیاء علم عدری جو یوپی سوا میں موزلہ ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے آج میں یہاں پر ہوں اور میں اسی میں ادادیاتا سادسہ پڑھا ہوں اور یہ مدرسہ انیس سو سیتالیس کا قیم شدہ یہ مدرسہ ہے مدرسہ عربیہ رزویہ زیاء علم عدری مو یوپی انڈیا یہ بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے جو حضوران دین کے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھے گئیں جس میں حضرت علمہ حضور حافظ ملت علمہ مفتی آزم ہند اور حضور علمہ شدر شریع اور قائد اہل سنت علمہ شدر قدر صاحب کے ہاتھوں سے یہ رکھے گئی بنیاد جو آج اندوستان میں بہت مشہور و معروف مدرسہ عربیہ رزویہ زیاء علم کے نم سے مشہور و معروف ہے مدرسہ معروف ہے آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادھر سے یہ جو نئی بلنگ بن رہی ہے یہ بھی مدرسہ ہی کا ایک حصہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے صدر حضرت علمہ عرش محمد صاحب جو یوپی کے رہنے والے زلہ امبیٹ کر نگر اور ان میں مشہور و معروف علمہ اکرام جیسے حضرت علمہ خرشد عالم صاحب مصباحی جو سہر سا بیہر کے رہنے والے حضرت علمہ مولانا اسحاق صاحب جو جھارکھن کے رہنے والے حضرت علمہ شفق القدری صاحب جو سلطان پور یوپی کے رہنے والے اور حضرت علمہ و مولانا جعفر صادق صاحب خطیب امام جامع مسجد عدری کے رہنے والے ہیں اور یہ بغل ہی میں اور یہ بغل ہی میں مسجد نوری جامع مسجد جو بلکل مدرسہ کے بغل میں ہے اور یہ بہت بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی ہے یہ مسجد ہے اور یہاں باقیچہ بھی لگایا گیا ہے سائیڈ میں تاکہ مدرسہ اسے حسن و جمیل اور خوبصورت رہے اور یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے وہ سن 1947 آپ دیکھ سکتے ہیں مئی میں ہوا ہے قائم شدہ مدرسہ عربیہ رزویہ